بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فیزکس تیچر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا آرٹیکل ہے الیکٹرو موٹی فورس جس کو ہم سمٹائیمز e.f بھی کہتے ہیں یہ e.f کیا ہے اور پوتنشل ڈفرنس اور e.f کے درمیان کیا سیمیلرٹیز ہیں اور کیا ڈفرنس ہیں یہ ہم آج کے لیکچر میں دیکھیں گے اور سٹوڈنٹس یاد رکھے گا آپ لوگ نے یہ لیکچر بہت دھیان سے سننا ہے کیونکہ اکثر بچے EMF اور پوتینشل ڈیفرینس میں فرق نہیں کر پاتے اس لیے اس لیکچر کو میں نے اس طرح سے دینا ہے تاکہ آپ لوگوں کو آج کے بعد EMF اور پوتینشل ڈیفرینس میں فرق نظر آئے تو سٹودینٹس آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹودینٹس یہ ہماری بڑی ہی سمپل سی اوبزرویشن ہے کہ ہم جب بھی کسی سرکیٹ کے اندر ایک بیٹری لگاتے ہیں تو اس سرکیٹ میں کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ہم ڈیلی لائف میں بہت جگہوں پر observe کرتے ہیں لیکن سٹوڈنٹس question یہ ہے کہ یہ current flow کیوں کرتا ہے اگر اس کے اندر charges ہیں تو وہ charges کیوں flow کر رہے ہیں سٹوڈنٹس اس کے پیچھے universe کا ایک بڑا simple law ہے اور وہ law کیا ہے وہ law یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز high سے low جانا چاہتی ہے خود بخود جاتی ہے high سے low کی طرف کیا مطلب ہے میری بات کا ایک example لیتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ایک inflated balloon ہے ایک پھولا ہوا غبارہ ہے باہر بھی ہوا موجود ہے اس غبارے کے لیکن آپ کو معلوم ہے جو اندر والی ہوا ہے وہ high pressure پر باہر والی low pressure پر ہے اگر میں اس غبارے کو تھوڑی دیر کے لیے کھولوں تو آپ دیکھیں گے کہ اندر والی ہوا باہر آنا شروع ہو جائے گی یعنی کہ ہوا نے کہاں سے کہاں جانا پسند کیا high pressure سے low pressure کی طرف آئیے سٹوڈنٹ ایک اور example دیکھتے ہیں میرے پاس ایک جگہ پر پانی موجود ہے لیکن پانی کی height ایک جگہ زیادہ ہے اور ایک جگہ کم ہے تو آپ دیکھیں گے پانی خود بخود زیادہ height سے کم height کی طرف آنا شروع ہو جائے گا یعنی یہاں بھی پانی نے کہاں جانا پسند کیا high height سے low height کی طرف یا high energy سے low energy کی طرف بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی بے تہاشا example آپ کو دی جا سکتی ہیں تو اگر میرے پاس اس circuit میں charge slow کر رہے ہیں تو یہاں پر بھی یہی high اور low کا چکر ہی ہوگا basically یہ جو آپ کی battery ہے اس battery کا جو positive terminal ہے یاد رکھے گا اسے ہم کہتے ہیں یہ high potential پر ہوتا ہے اور اس battery کا جو negative terminal ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ low potential پر ہوتا ہے جب ہم اس battery کو circuit کے اندر لگاتے ہیں اس سے پہلے آپ کے سارے charges جو ہیں وہ same energy پر ہوتے ہیں same potential پر ہوتے ہیں اور جب same potential پر کوئی چیز ہو تو اس کے move کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے کیونکہ چیزیں کب move کرتی ہیں جب وہ high اور low دیکھتی ہیں تو پھر وہ high سے low کی طرف جاتی ہیں اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے پاس کوئی high energy اور کسی کے پاس کوئی low energy نہیں ہے now students battery کیا کرتی ہے جب battery enter ہوتی ہے تو آپ اس کو یوں imagine کریں کہ battery اس wire کے ایک سرے کو high potential پر کر دیتی ہے اب یہ جو charges ہیں جو positive terminal کے پاس ہیں یہ high potential پر ہیں اور جو دوسرے charges ہیں وہ low potential پر ہیں اور اب آپ جانتے ہیں ایک high create ہو گیا ایک low create ہو گیا اور ہمارے پاس چیزیں کہاں سے کہاں چلنا چاہتی ہیں high potential سے low potential کی طرف تو ہمارے پاس یہ charges جو ہیں خود بخود high سے low کی طرف جائیں گے تو students یہ وجہ ہے current کی تو current کیوں بہتا ہے کیونکہ ہم battery لگا کر wires کے اندر potential difference create کر دیتے ہیں ایک طرف high potential create کر دیتے ہیں ایک طرف low potential create کر دیتے ہیں یہ potential difference charges کے لیے ایک دھکے کے طور پر لگ رہا ہے یعنی کہ potential difference is a push to the charges یعنی کہ potential difference charges کو ایک دھکا دیتا ہے اور وہ charges move کرتے ہیں لیکن question یہ ہے کہ یہ دھکا کہاں سے کہاں لگ رہا ہے دھیان کیجئے گا high potential سے low potential کی طرف تو students یہ ہے potential difference یاد رکھے گا potential difference ویسے آج کی article میں نہیں پڑھنا یہ تو پہلے پڑھا چکا ہوں آپ لوگ کو اہمز law میں اور اس سے بھی پہلے لیکن کیونکہ آج ای 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 ف کو ڈسکس کرنا ہے اس سے پہلے آپ کو جو potential difference کا concept ہے وہ آپ کی ذہن میں fresh ہونا چاہیے اس لئے بتا رہا ہوں تو students دوبارہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی بیٹری نے کیا کیا آپ کی بیٹری جب circuit میں لگتی ہے تو ہم اس کو یوں imagine کر سکتے ہیں جیسے اس نے circuit کے ایک سیرے کو potential high کر دیا اور دوسرے کو potential low کر دیا اور جب high اور low کا یہ difference create ہو جائے تو پھر آپ کو پتا ہے چیزیں high سے low یعنی high potential سے low potential کی طرف یہ charges خود با خود move کریں گے اور یہ جو دھکا لگا انہوں high سے low اس دھکے کو ہم کہتے ہیں potential difference تو what is potential difference potential difference is basically amount of work done جو آپ work کر رہے ہیں جو آپ push کر رہے ہیں charges کو کہاں سے کہاں push کر رہے ہیں high potential سے low potential کی طرف push کر رہے ہیں تو یعنی کہ ہم یہاں سے define کر سکتے ہیں potential difference کو what is potential difference simple جی it is amount of work done per unit charge to move it to یہ بہت important بات لکھ رہا ہوں کہاں سے کہاں دھکا دے رہے ہیں high potential to low potential یاد رکھے گا یہ بہت important بات ہے اس کا میں highlight بھی کر دیتا ہوں کہ potential difference جب create ہوتا ہے تو وہ کہاں سے کہاں دھکا دیتا ہے high potential سے low potential تو high potential سے low potential charges جو ہے وہ خود بخود flow کرتے ہیں potential difference کی اس definition کو دیکھتے ہوئے میں اس کا فارمولا بھی بنا سکتا ہوں کہ potential difference delta v کس کے برابر ہوگا دیکھیں work done per unit charge تو w over q now students یہ ہمارے پاس potential difference کا فارمولا ہے جو آپ لوگو نے پہلے پڑا اور پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ potential difference کا یہ جو فارمولا ہے اس میں جب ہم unit put کرتے ہیں تو potential difference کا final unit کیا آتا ہے یاد رکھے کہ students potential difference کا final unit ہوتا ہے world تو students یہ بہت important بات ہے کہ آپ کو آج کے article کے start ہونے سے پہلے potential difference کا concept آپ کے mind میں بالکل clear ہونا چاہیے تو یہ تو تار potential difference students آپ potential difference کو کچھ اس طرح سے بھی imagine کر سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس یہ ایک battery ہے 5 volt کی imagine کر لیتے ہیں تو جب ہم کہتے ہیں یہ battery 5 volt کی اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا positive potential ہے وہ 5 volt پر ہے اور اس کا negative potential difference 5 volt کا ہے اور جب ہم اس battery کو circuit کے اندر connect کرتے ہیں تو یہ جو resistor کا end ہے جو 5 volt سے connect ہوا ہے یہاں پر 5 volt آ جاتے ہیں اور resistor کا یہ جو end ہے جو 0 volt سے connect ہوا ہے وہاں پر 0 volt آ جاتے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں resistor کے ایک سائٹ پر 5 volt ہے اور ایک سائٹ پر 0 volt ہے تو پھر اس پوائنٹ پر کہیں 4 volt بھی ہوں گے کہیں 3 volt بھی ہوں گے کہیں 2 کہیں 1 اور پھر یہ 0 volt ہوں گے تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس potential جو ہے وہ پورے circuit میں divide ہو گیا اب آپ کے پاس یہاں پر charge موجود ہے resistor کے اندر resistor کے اندر charge کو گزرنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ resistor ہے ایسے نہیں گزرے گا کب گزرے گا جب اس کو دھکا ملے گا اب یہاں دھکا کیوں ملے گا کیونکہ اگر آپ دیکھیں جس اس پوائنٹ پر یہ charge کھڑا ہے وہاں پر potential 5 volt ہے لیکن اس سے آگے دیکھیں ایک ایسا point exist کرتا ہے جو 4 volt پر ہے یعنی کہ low potential exist کرتا ہے تو یہ charge اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ پر 1 volt کے دھکے سے low potential کی طرف move کر کے اس پوائنٹ پر آ جائے گا لیکن جب یہ اس پوائنٹ پر پہنچا تو یہاں پر اس کا potential 4 volt ہو گیا لیکن آگے دیکھیں اگلا point بھی تو 3 volt کا یعنی ایک اور low potential والا point exist کرتا ہے اور اس کو ایک دھکا پڑے گا high potential سے low potential کی طرف اور یہ اس پوائنٹ پر آ جائے گا اور پھر اس سے آگے low point ہے وہاں دھکا پڑے گا اس سے آگے low point ہے وہاں دھکا پڑے گا اور اس طرح سے یہ charges جو ہیں وہ flow کرتے رہتے ہیں یعنی کہ potential 4 volt کا ہے اس کا مطلب potential difference کہاں exist کرتا ہے potential difference circuit کے اندر exist کرتا ہے students تو circuit میں کسی بھی دو points کے در میں آن جب آپ potential کا difference دیکھیں گے تو وہ ہمارا potential difference ہوگا تو یہ بھی بہت important بات ہے کہ potential difference کہاں exist کرتا ہے potential difference exist in circuit between any two points circuit کے اندر کوئی سے دو points choose کر لیں تو آپ ان دو points کے درمیان potential difference میئر کر سکتے ہیں اچھا potential difference کو دیکھنے کا اور طریقہ بھی students اگر میں نے آپ کے سامنے یہاں gradual change in potential دکھائی resistor کے اندر اس کو آپ imagine کرنا چاہے تو اس کو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ 5 volt والا point ہے اس سے آگے یہ 4 volt والا point ہے پھر تھوڑا سا نیچے 3 volt اور 2 1 اور 0 تو ہمارے پاس 4 جب 5 volt پر مطلب یہ نہیں وائر اوپر ہو گئے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وائر کا یہ جو end ہے energy wise یہ زیادہ energy کا ہوگیا اس لئے میں نے اس کو اوپر کر دکھایا کیونکہ gravity میں آپ imagine کرتے ہیں چیزیں high سے low جاتی ہیں تو high energy end کو height زیادہ دکھائی اور low energy end کو تھوڑا سا آپ نیچے دکھائے now students یہ تو ہو گیا potential difference ابھی تک آپ لوگ نے کوئی weird بات نہیں دیکھی پورے circuit میں آپ دیکھیں تو آپ کے پاس charges ہر point پر high سے low جا رہے ہیں high سے low جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے high سے low جانا تو universe کا ایک important law ہے ایک قانون ہے ایک natural behavior ہے high سے low تو چیزیں جاتی ہیں لیکن students جو بات آپ نے نوٹ نہیں کی وہ دیکھ یہ charges جب move کرتے بیٹری کے negative terminal پر آتے students تو یہ بیٹری میں کہاں enter ہو رہے ہیں زرہ اور کیجئے negative terminal اور negative terminal کو ہم لوگ نے کیا سوچا ہو ہے کہ negative terminal تو ہے وہ low potential پر ہوتا ہے اچھا جب یہ battery میں enter ہوں گی تو یہ کہاں نکلیں گے high potential پر یعنی بیٹری کے اندر دیکھیں تو ایک عجیب بات چل رہی ہے students وہ کیا عجیب بات ہے کہ بیٹری کے اندر اگر ہم دیکھیں تو charges enter کہاں ہو رہے ہیں low potential پر اور بیٹری کے اندر charges نکل کہاں سے رہے ہیں high potential پر یعنی بیٹری کے اندر charges are moving from low potential to high potential کیا چیزیں low سے high خود بخود جاتی ہیں نہیں students ابھی میں نے آپ کو لیکٹیر کے سٹارٹ میں بتایا چیزیں خود بخود کون سا path چوز کرتی ہیں جہاں وہ high سے low جا ہو چاہے high height سے low height ہو چاہے high energy سے low energy ہو یا high potential سے low potential ہو ہمیشہ وہ high سے low جاتی ہے لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ آپ کے جو charges ہیں battery کے اندر low سے high جا رہے ہیں اور low سے high چیز خود بخود نہیں جا سکتی students اس کا مطلب یہ ہوا کہ basically یہاں پر کچھ گڑبر ہے گڑبر سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہے جس پر ہمارا پہلے دھیان نہیں گیا تھا اب ہمیں اس پر سوچ رہے ہیں آئیے ذرا ہوں یعنی دوسرے الفاظ میں اس سے work کر تو یہ high potential پر چلی جائے گی اس کا مطلب چیزیں low سے high بھی جا سکتی ہیں لیکن خود بخود نہیں جائیں گی اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں work کرنا پڑے گا تو اگر میں battery کے case میں دیکھوں battery low potential پر charge enter ہو رہا ہے اور high potential کی طرف جا رہا ہے تو پھر کہیں نہ بیٹری بھی زور لگا کر یعنی work کر کے اس charge کو low potential سے high potential پر پہنچا رہی ہے اس کا مطلب battery has to do some work کیونکہ وہ elektromotive force دیکھیں elektro کیا ہے elektro مطلب charge motive motive کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی کو motivate کرنا اور force کرنا بھی یہی ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہاں پر کیا کر رہا ہے battery جو low end پر charges جن کے پاس کوئی energy نہیں ہے بلکل مایوس ہے کہ ہم کیا کریں گے battery ان کو motivate کے اندر موجود ہے جسے ہم کہتے ہیں electromotive force force کیوں کہہ رہے ہیں اس کے طرف میں آتا ہوں لیکن پہلے میں لکھوں گا definition اگر آپ غور سے دیکھیں تو definition کیا کرنی چاہیے ہم یہ definition چاہیے بیٹری کیا کر رہے ہیں work کر رہی ہے ہر charge پر اس کو low سے high potential پر لے کر جانے کے لئے اسے ہم کہیں electromotive force so what is electromotive force it is basically amount of work done in bringing a positive charge کہاں سے کہاں یہ بہت important ہے from low potential to high potential low potential سے high potential کی طرف جا رہے ہیں اچھا میں یوں کر دیتا ہوں بکی احساب سے amount of work done in bringing a positive charge کی بجائے amount of work done پر unit charge کہہ دیتا کیونکہ بک کی wording بات ایک ہی ہے per unit charge to move to move it from low potential to high potential students اس کا مطلب میں کہہ سکتا ہوں electromotive force بھی ایک push ہے charges پر ایک دھکا ہے charges کو جو دیا جا رہا ہے تو یہاں پر دیکھئے students میں اس کو یوں imagine کر سکتا ہوں جیسے battery کی جگہ آپ یوں imagine کر لیں کہ ایک شخص ہے جو charges کو low end سے اٹھا کر high end پر پہنچا رہا ہے یہ جو شخص work کر رہا ہے اسے ہم کہیں گے یہ EMF دے رہا ہے now students یاد رکھیں کہ اصل میں battery کے اندر کوئی بندہ نہیں ہوتا اب آپ پوچھیں گے میرے سے اگر بندہ نہیں ہوتا تو charge کو یہ دھکا کون دیتا ہے وہ میں آپ explain کروں گا لیکن آپ اپنے concept clear کرنے کے لئے ایسے imagine کریں کہ battery low سے high جانے پر charge خوشی خوشی نہیں جا رہے charges پر اچھا خاصا کام کرنا پڑتا بیٹری کو کیونکہ low سے high جا رہے ہیں تو students یاد رکھئے گا یہ بھی ایک دھکا ہی ہے لیکن students یہ دھکا کھا سے کھا لگ رہا ہے important بات دیکھئے low potential سے high potential پر لگ رہا ہے جب کہ potential difference تھا وہ پورے circuit میں exist کرتے ہیں ایک push وہ ہے جو high سے low لگ رہا ہے جسے potential difference کہتے ہیں اور ایک push ایسا ہے جو low سے high لگ رہا ہے battery کے اندر اور اسے ہم کہتے ہیں em students اگر آپ دیکھیں دونوں کی definition تقریبا ملتی جلتی ہے وہ amount of work done per unit charge ہے یہ amount of work done per unit charge ہے تو students اگر میں emf کا symbol e لکھ دوں تو آپ کے خیال میں اس کا formula بھی وہ ہی نہیں ہوگا تو یہ بھی کیا ہوگا ہمارے پاس work done per unit charge تو unit charge یا test charge ہوتا ہے اس لئے ہم q not بھی لکھ دیتے تو یہ ہے ہمارے پاس emf formula now students تبجjho سے دیکھ ہے اس کے formula کے بعد unit بھی دیکھ لیتے now what is the unit آپ دیکھ رہے ہیں کہ work to work unit کیا ہوتا students jule students نیچے charge آرہ اور charge unit کیا ہوتا ہے coulomb ہوتا اور students آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ jule پر کولم کیا کہلاتا ہے volt کہلاتا ہے تو اس کا مطلب what is the unit of emf اس کا unit volt ہو گا تو آپ لوگ نے دیکھا students کہ ہمارے پاس دونوں کا unit volt ہی ہے کیونکہ دونوں دھکے ہیں لیکن یاد رکھی گا concept wise دونوں ایک چیز نہیں ہے بھلے ان کی quantities ایک جیسی ہیں unit ایک جیسی ہیں dimension ایک جیسی ہیں لیکن یہ quantities ایک جیسی نہیں یہ work done ہے لیکن high سے low سے high یہ circuit میں exist کرتا جیسے میں آپ لوگ پہلے بتایا کہ potential difference circuit میں میر کیا جاتا ہے جبکہ emf کہاں ہوتی ہے emf بیٹری کے اندر ہوتی ہے یعنی وہ battery کے اندر جو charges کو دھکا لگتا low سے high اسے emf کہتے ہیں تو اس لئے یاد رکھے گا یہاں میں لکھا exist in circuit between any two points elektromotive force emf کہاں exist کرتی ہے emf کہہ دیتا ہوں اس کو کہاں exist کرتی ہے it exist in battery تو یہ ہے students ہمارے پاس اصل concept i hope کہ آپ کو تھوڑا سا idea ہوگا کہ emf اور potential difference ایک چیز نہیں ہے اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بچوں کو بچے کہیں گے سر آپ نے بولا electromotive force اور force ہم تو تب سے یہی سوچ رہے کہ force ہے اور force کا unit تو newton ہوتا ہے لیکن آپ نے اس unit volt لگا دیا students یاد رکھ کہ یہ force physics نہیں ہے یہ force english word جو force ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں یار تو نے مجھے بڑا force کیا اگر میرے دوست مجھے کہتا ہے بھئی party دو مجھے party دو تو ہم کہتے کہ تو بہت force کر رہے فیزکس والی force نہیں ہے یہ ورنہ اس کا unit newton ہوتا تو یاد رکھے گا it is actually not force تو EMF is actually not force اور یہ میں نہیں کہ رہا یہ آپ کی بک بھی یہاں پر کہہ رہی ہے کہ EMF جو ہے وہ actually میں force نہیں ہے اس unit volt ہے اس unit newton نہیں ہوتا now students جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ imagine کر سکتے EMF کو اس شخص کے طور پر جو کے charges کو low potential سے high potential کی طرف لے کر جا رہے ہے اب یہ ہمارے پاس شخص ہے کیا اصل میں battery کے اندر یہ ہوتا ہے نہیں تو battery کے اندر وہ کون سی energy ہے جو low potential سے electrons کو اٹھا کر charges کو اٹھا کر high potential پر لے کر جاتی ہے students وہ energy ہے battery کے اندر chemical energy کیونکہ جب بھی آپ کسی battery کو کھولیں تو اس کے اندر آپ chemicals دیکھتے ہیں تو اگر آپ سے کو پوچھے battery کس energy کو use کر کے charges کو EMF دیتی ہے یعنی low سے high potential پر لے کر جاتی ہے ان کو push کر تی اوپر کو تو وہ کونسی energy ہے chemical energy تو یہ بات یاد رکھے گا what is the cause of EMF تو اگر آپ سکر پوچھے what is the cause of EMF تو آپ کہیں گے battery convert its chemical energy chemical energy into electrical energy تو بیٹری کرنٹ بنانے کے لیے کیا یوز کرتی اپنی chemical energy وہ جو EMF بن رہی ہے وہ جو دھکا مل رہا ہے Charges کو وہ بیٹری کے اندر chemical energy کی وجہ سے مل رہا ہے تو students یہ تو ہو گیا تھوڑا سا تعریف آپ پاس EMF دینے 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 دوران دوران بھی elektro chemical سے گزرنے کی بجا سے charge کو اس resistance کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو یاد رکھئے گا یہ بات کہ جو بیٹری کے اندر resistance ہے اسے بات اس کا symbol کیا ہے اس کا symbol ہے small r کیونکہ بیٹری کی انٹر resistance ہے small r سے represent کرتے ہیں اس کے بعد تیسری بات یہ resistance کیوں ہے کون provide کر رہا ہے resistance یاد رکھے گا it is the resistance offered by offered by یہ resistance ہے جو offer کرے گا کون electro chemical وہ جو chemical موجود ہے battery کے اندر present جو موجود ہے کہا between electrodes وہ جو battery کے اندر anode اور cathode ہوں گے وہاں پر ہمارے پاس ان کے درمیان میں جو chemical exist کرتا ہے وہ ایک resistance دے گا اس resistance کو ہم نے internal سٹوڈنٹس ابھی تک جو ہم لوگ نے circuit imagine کیا اس میں ہمارے پاس ایک battery ہے اور resistor ہے اور battery جب resistor سے connected ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کہ کرنٹ کرنے ہم نے سب سے پہلے find out کرنا ہے کہ یہ کرنٹ کتنا ہوگا یہاں diagram میں بھی میں نے battery اور resistor لگایا یہ کیوں لگایا اس کو بعد میں دیکھتے ہیں تو تبجیو کیجئے students آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس ohum's law کرنٹ نکالنے کے لئے best tool ہے ohum's law کہتا ہے i is equal to v over r یا v is equal to ir students کبھی آپ نے کسی فارمولے کو اردو میں لکھا ہوا دیکھا آئیے میں آج آپ کو اردو میں لکھ دکھاتے ہیں اگر آپ اس فارمولا کو صحیح understand کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ i کیا ہے یہ current current برابر ہے potential difference over resistance دیکھیں potential difference کیا ہے charges کو کتنا دھکا مل رہا ہے کتنی energy مل رہی ہے divided by resistance کیا ہے charges کو کتنی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اگر آپ جتنا دھکا لگ رہا ہے یعنی جتنی energy مل رہی ہے اور جتنا رکاوٹ کا سامنا ان کو divide کر دیں تو ہمار پس current آ جائے گا تو current کتنا ہوگا آئے current کی جگہ میں لکھ رہا ہوں آئے کس کے رابر ہے دھکا پہلے دیکھتے ہیں آپ کو معلوم ہے اس system کے اندر جو ہم لوگ نے imagine کیا ایک battery اور وہ ہی charges کو push کر رہی ہے تو اس کا چارجز کو جو energy دے رہا ہے جو دھکا دے رہا وہ battery چارجز کو جتنا motivate کرتی ہے جتنا دھکا دیتی جتنا push کرتی ہے اسے تو electromotive force یعنی emf نہیں بولا تھا اس کا مطلب جو چارجز کو دھکا لگ رہا ہے وہ emf e ہے اچھا divide کس کرنا رکاوٹ کتنی ہے چارجز کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں چارجز کے سامنے یہ resistance لگا جس کی رکاوٹ resistance یعنی capital r ہے بیٹری کے اندر جو chemical ہوتا ہے بیٹری کی اپنی بھی internal resistance ہوتی جس ہم small r کہتے ہیں بظاہر تو ایک resistance نظر آ رہا ہے لیکن resistance کا بھی سامنے کرنا پڑے گا اور small r internal resistance کا بھی سامنے کرنا پڑے گا تو پھر چارجز کے لئے رکاوٹ کیا ہوئی جس سے میں divide کرنا ہے students رکاوٹ ہوئی r plus capital r تو یہ دیکھیں یہ ہے total رکاوٹ تو اب آپ لوگ کو پتہ چل گیا کہ resistance میں ایک resistance نہیں آئے گی بلکہ دونوں resistors کی resistance آئیں گی اب students ذرا ایک count کرتے ہیں emf کو ایک طرف رکھتے ہیں یہ جو r plus r ہے اس کو جا کر current سے multiply کر دیں current تو اس side پر ہے یہ denominator میں ادھر جا کر یہ numerator میں چلے جائیں گے تو r plus capital r ہو جائے تو students emf کس کے برابر آیا زرا multiply کرتے bracket کھول کر تو i into r plus i into capital r students ir آپ نے یہ term سنی پہلے بلکل students ohum's law ہی کہتا ہے v is equal to ir یعنی یہ جو ir current into resistance یہ تو potential کہلاتا ہے تو پھر یہ بھی کیا ہوا یہ بھی potential ہی ہوا لیکن students اس equation کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے اگر آپ اس equation کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آج آپ کو potential کو ایک اور طرح سے imagine کرنا پڑے گا یہ جو battery ہے جس کو میں نے resistor سے connect کیا اس battery کے پاس 10 volt ہیں یہ کیوں کر رہا کیونکہ resistor کا ایک نام یاد رکھے گا میں نے اس کو یہ نام دیا ہو ہے resistors are voltage eater resistors voltage کھاتے ہیں پتہ ہے کیسے یہ دیکھئے یہ 10 volt ہے پورے کے 10 volt پر 9 volt پر آگ اور 7 6 5 4 3 2 1 اور 0 پر آگیا اور پھر یہ اسی طرح سے flow کرتے رہنگے لیکن آپ نے بات نہیں نوٹ کی وہ کیا ہے کہ جب resistor میں charge enter ہوا تو دیکھیں اس کا potential کتنا ہے 10 volt اور جب وہ move کرتے کرتے یہاں سے resistor سے نکلا تو potential صرف 0 volt رہ گیا اس کا مطلب وہ سارے potential کہا گیا وہ ساری energy کہا گئی جو بیٹری نے دی تھی سر وہ یہ resistor کھا گیا تو resistor کو پھر صحیح نام دیا نا resistor کیا ہے voltage eater تو یاد رکھے گا voltage ایک قسم کے رشوت ہے جو آپ resistor میں سے گزرنے کے لیے دے رہے ہیں آپ اس کو imagine ایک tool text کے طور پر جیسے آپ نے اگر اپنی گاڑی موٹری پر چلانی ہے تو آپ پہلے toll text دینا پڑتا ہے بلکل اسی طرح سے اگر آپ نے اپنا charge resistor میں سے گزار ریزسٹر کو رشوت دینا پڑتی ہے اور رشوت کس فارم میں ایکسپٹ کرتا ہے یاد رکھئے گا وہ رشوت وولٹ کی فارم میں لیتا ہے اور وہ وولٹ کھا جاتا ہے کیونکہ جب چار جو ہے وہ دوسرے انٹ سے نکلتا تو اس کے پاس کسے قسم کی انرجی نہیں ہوتی تو سٹوڈنٹس یہ بہت امپورٹن بات ہے اس کا مطلب کیا ہے اب ایکوئین کو سمجھتے ہم یہ کیا ہے یہ بھی تو وولٹ سی ہیں نا ای 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 بھی سے لیے ٹھیک ہے جی اب جب یہ بیٹری سے لے کر نکلے تو یہ بھی تو وولٹس ہیں اور یہ بھی وولٹس ہیں یہ وہ وولٹس ہیں جو کون یوز کر گیا دیکھیں یہ وولٹس کیا ہوتے ہیں جو کھائے جاتے ہیں ریزیسٹر میں تو اس کا مطلب یہ وولٹس ریزیسٹر کھا گیا کون سا ریزیسٹر آ رہا یہ سمال آر یہ سمال آر کون سا ریزیسٹر تھا سٹوڈنٹس یہ بیٹری کی اپنی انٹرنل ریزیسٹر تھی اس کا مطلب بیٹری نے جو وولٹس اپنے چارجز کو دیئے ہیں ابھی تو پہلے وہ وولٹس کا کچھ حصہ بیٹری ہی کھا جائے گی یعنی کہ بیٹری کی اپنی ریزیسٹر میں سے گزرنے کے لیے ہی یوز ہو جانے کچھ وولٹس یہ بڑی عجیب سی بات ہے یہ ایسی عجیب ہے جیسے آپ کو تو آپ کے اببہ جی صبح دس روپے دیں اور وہ کہیں گے میں آپ کو دس روپے دوں گا لیکن اس کے لیے پہلے مجھے آپ کو دو روپے واپس کرنے ہوں گے تو عجیب سی بات ہے کہ ان کا کام تو پیسے دینا ہے لیکن وہ پیسے مانگ کیوں رہے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہم بیٹری کا کام ہمیشہ کیا سمجھتے رہے ہیں کہ اس کا کام انرجی دینا ہے وولٹس دینا ہے لیکن یہ تو بیٹری ایسی ہے جو وولٹس دینے کے ساتھ ہی تھوڑے سے اس میں سے لے لیتی ہے تو اس کا مطلب جب بیٹری نے آپ کو ای 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 ف دی تو اس ای 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 خ کا کچھ حصہ کون سا حصہ آئی انٹو سمال آر کہاں یوز ہو گیا بیٹری کے اندر ہی یوز ہو گیا اور جو باقی وولٹس اس کے پاس بچ جائیں گے وہ پھر وہ کہاں یوز کرے گا کے لیے جو باہر لگا ہے یہ آپ کی بیٹری کے باہر پہنچے گی یعنی دس وولٹ کی بیٹری آپ کے ریزسٹر کو دس وولٹ کی بیٹری آپ کے اس ریزسٹر کو پورے کی پورے ٹین وولٹس نہیں دے گی حالانکہ یہ بیٹری دس وولٹ کی ہے لیکن جب چارج اس بیٹری کے اندر سے گزریں گے تو کچھ وولٹس تو سپوز کرو دو وولٹس وہیں پر لوز ہو گئے تو پھر آپ کے ریزسٹر کے لیے کتنے بچے آٹھ وولٹ نہ بچے تو اس کا مطلب آپ کے ریزسٹر کو جو بیٹری کے ٹرمینلز سے ملے گا وہ اتنا نہیں ہوگا جتنی ریٹنگ بیٹری کے اوپر لکھی ہوتی ہے بلکہ وہ کچھ کم ہو جائے گا کیا یہ کمپنی نے کوئی مسٹیک کی ہے نہیں بیٹری اصل میں دس وولٹ کی ہی تھی لیکن جب آپ بیٹری سے کرنٹ لیتے ہیں تو وہ اپنے ہی وولٹیج میں سے کچھ یوز کر لیتی ہے اپنی ہی ریزسٹنس میں سے چارجز اس کو گزارنے کے لیے تو سٹوڈنس یاد رکھے گا اس ایکوئین کو پھر میں یوں لکھ سکتا ہوں اس کو میں لکھ سکتا ہوں اس کو میں لکھ سکتا ہوں آئی آر ایسی لکھ دیتا ہوں اور یہ جو کیپٹل آئی آر ہے یہ وہ پوٹینشل ہے جو آپ کے اصل ریزسٹر کے لیے بچا ہے تو اس کو میں لکھتا ہوں وی ٹی یعنی ٹرمینلز پر بیٹری کے ٹرمینلز پر جو پوٹینشل بچا ہے اسے ہم کہتے ہیں وی ٹی ٹرمینل پوٹینشل ڈیفرنز سٹوڈنس اس ایکوئین کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجے یہ ایکوئین کیا کہہ رہی ہے دس وولٹ کی بیٹری ہے یہ دس وولٹ وہ ہیں جو آپ کی بیٹری نے چارجز کو دیئے آپ سوچیں گے اگر بیٹری نے یہ دس وولٹ دیئے ہیں تو یہ دس کے دس وولٹ لے کر چارجز باہر آ جائیں گے نہیں سٹوڈنس پہلے یہ چارجز بیٹری کی اپنی ریزیسٹنس پہ سے گزریں گے تو کچھ وولٹ تو وہیں پر لوز ہو جائیں گے تو سپوز کریں دو وولٹ بیٹری خود ہی کھا گئی دیئے بھی بیٹری نہیں کھا بھی بیٹری گئی کچھ وولٹ تو پھر بیٹری سے باہر جب چارجز نکلیں گے تو بیٹری کے کناروں پر آپ اگر ریزیسٹر لگاتے تو اس کو دس وولٹ نہیں ملیں گے بیٹری دس وولٹ کی ہے لیکن اس کو ملیں گے آٹھ وولٹ تو وہ جو اس کو ملے ہیں ٹرمینلز پر لگانے پر وہ کہلاتا ہے ٹرمینل پوٹینشل ڈیفرنس تو یہ ایک ویان بہت امپورٹنٹ ہے اس ایک ویان کو سمجھیں اس کی لینگویج سمجھیں یہ آپ کو کیا بتانا چاہ رہی ہے کہ بیٹری کبھی بھی اپنے پورے وولٹ نہیں دیتی تو سٹوڈنس ابھی آپ کے پاس جو میں نے امیجن کیا ہے وہ امیجنیشن یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ایک بیٹری ہے اور ایک ریزیسٹر ہے اور اس وقت کرنٹ چل رہا ہے جب کرنٹ چل رہا ہو اسے ہم بولتے ہیں کہ یہ کلوز سرکیٹ ہے اور میں نے آپ کو بتایا کہ بیٹری دس وولٹ کی ہے لیکن اس ریزیسٹر کو دس وولٹ نہیں ملیں گے تو کتنے ملیں گے دیفنیلی کچھ نہ کچھ کم ملیں گے سٹوڈنس کیا میں یہ چیک کر سکتا ہوں کم ملیں گے بلکل چیک کر سکتا ہوں میں ایک وولٹ میٹر لگاتا ہوں اور وولٹ میٹر لگا کر جب میں نے اس ریزیسٹر کے کروس دیکھا تو واقعی اس کو دس وولٹ نہیں بلکہ تھوڑے سے کم وولٹس مل رہے تھے تو سٹوڈنس اسے کہتے ہیں یہ کلوز سرکیٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی ڈائیگرام اگزیکٹ میں نے یہاں پر بھی بنائی ہوئے ہیں تو کلوز سرکیٹ کا مطلب کیا ہے جب کرنٹ بہ رہا ہو یعنی کہ کرنٹ زیرو نہ ہو یعنی کہ کرنٹ زیرو نہ ہو تو پھر یہ ایک وئین لگائیں ذرا یہاں پر تو یہ بنے گا ابھی میں نے ایک وئین کیا لگائے ایز ایکلس ٹو وی ٹی پلس آئی آر تو وی ٹی یعنی ٹرمینلز پر کتنا پوٹینشل آئے گا ای آئی آر ادھر جا کر مائنس ہو جائے گا تو سٹوڈنس یہ ایک وئین بہت دھیان سے دیکھ لیجئے میں میرا دل کر رہا ہے ایک دور پھر سے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو ٹرمینلز پر پوٹینشل دفرنس ہے کیا یہ ای ای م ایف جتنا ہے نہیں ای 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 ایف میں سے کچھ مائنس ہو رہا ہے اور یہ کیا مائنس ہو رہا ہے یہ وہ وولٹس مائنس ہو رہے ہیں جو بیٹری کھا گیا ہے تو اس کا مطلب پھر سے سن لیجئے دس وولٹ کی بیٹری آپ کے پاس اس کے سٹیکر کے اوپر لکھا ہوگا کہ یہ ٹین وولٹ والی بیٹری ہے لیکن جب آپ اس کے ساتھ کوئی ریزیسٹر لگاتے ہیں تو اس ریزیسٹر کو جب آپ چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس ریزیسٹر کو دس وولٹ نہیں مل رہے بیٹری دس وولٹ کی ہے لیکن اس ریزیسٹر کو صرف آٹھ وولٹ مل رہے ہیں وہ دو وولٹ کہا گئے وہ دو وولٹ بیٹری کی اپنی انٹرنل ریزیسٹنس کھا گئی یوٹلائز کر لیے اس ریزیسٹر میں سے گزرنے کے لیے بھی وولٹس چاہیے تھے تو سٹوڈنٹس یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمنل پر کتنا آئے گا پوٹینشل ای مائنس آئی آر آئی آر کیا ہے وہ وولٹیج ہے جو بیٹری کے اندر یوز ہو رہے ہیں اچھا سٹوڈنٹس ایک اور بات آپ لوگ نے یہاں نوٹ کی وہ یہ کہ جتنا کرنٹ زیادہ ہوگا جتنا کرنٹ زیادہ ہوگا اتنا بیٹری کے اندر جو لوس ہے وہ زیادہ ہو جائے گا اور جب بیٹری کے اندر لوس زیادہ ہو جائے گا تو یہ بڑی چیز مائنس ہوگی تو ٹرمنل پر جو پوٹینشل ہے اس کا آنسر کام آ جائے گا اس کا مطلب کیا دیکھیں میں نے ایک چھوٹا بلب لگایا تو دس وولٹ کی بیٹری کے ساتھ جب میں نے بلب لگایا تو بلب کو جو وولٹس ملے میں نے دیکھا وہ دس وولٹ نہیں تھے بلکہ نائن پوائنٹ ایٹ وولٹس تھے یعنی بیٹری نے کتنا کھائے پوائنٹ ٹو وولٹس اگر سٹوڈنٹس میں اس بلب کی جگہ یہ بلا بلب لگا ہوں آپ جانتے ہیں اس بلب کو زیادہ کرنٹ چاہیے تو جب یہ بلب زیادہ کرنٹ لے گا تو آپ کے کرنٹ بڑھ گیا تو میں نے اب جب پوٹینشل دیکھا اس کو جو مل رہا ہے دس وولٹ کی بیٹری سے وہ صرف نو وولٹ مل رہا ہے یعنی اب آپ کی بیٹری نے پورا کا پورا ایک وولٹ کھا لیا اور اگر میں اس بلب کی جگہ یہ ایک اور بلب لگا ہوں جو بہت زیادہ کرنٹ لیتا ہے تو اس صورت میں آپ دیکھیں گے جب میں نے اس کے پوٹینشل دیکھا تو 8.5 وولٹ تھا وہی بیٹری ہے اب صرف 8.5 وولٹ دے رہی ہے اس کا مطلب وہ 1.5 وولٹ اب بیٹری میں یوز ہو رہا ہے اور اس بات کی نشانی کیا ہے کہ بیٹری زیادہ پوٹینشل یوز کر رہی ہے بیٹری کو آپ ہاتھ لگائیں گے تو بیٹری بہت گرم ہو چکی ہوگی اس کا مطلب بیٹری کے اندر انرجی بھی ڈسیپیٹ ہو رہی ہے تو یہاں سے سٹوڈنٹس ہمیں ایک بہت امپورٹنٹ بات پتا چلی اور وہ یہ بات ہے کہ جتنا آپ بیٹری سے زیادہ کرنٹ لیں گے بیٹری آپ کو اتنا کم پوٹینشل دے پائے گی کیونکہ بیٹری کے اندر پوٹینشل بہت زیادہ لاز ہونا شروع ہو جائے گا تو سٹوڈنٹس یہ بات کہیں آپ لوگ نے ڈیلی لائف میں دیکھی ہے بلکل دیکھئے سٹوڈنٹس جب آپ گرمیوں میں ایک ایسی کی بجائے دو تین ایسی اکٹھے چلا لیں یا پورا محلہ سارا ایسی چلا رہا ہو سخت گرمیوں میں تو آپ دیکھتے ہیں وولٹیج پورے نہیں آتے ایسی ہے نا وولٹیج بہت کم آ رہے ہوتے جس سے ایسی نہیں چلتا ایسی ٹرپ کر جاتا ہے وہ کیا چکر ہے جب لوگوں نے بہت زیادہ لوڈ لگا لیے سب نے ایسی کر لیے ایسی بہت کرنٹ کھینچتا ہے جب بہت کرنٹ کھینچے گا تو وابڈہ جتنے وولٹس دے رہا ہے آپ کے ایسی اتنے زیادہ کرنٹس لے رہے ہیں کہ وابڈہ اتنے وولٹس نہیں دے پائے گا تو وولٹیج کم ہو جائے گا جو آپ کی اپلائنسز کو مل رہا ہے اس وجہ سے ایشیو ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس کیا سیکھا ہم لوگوں نے آسان الفاظ میں اگر بات کروں کلوس سرکیٹ میں جب کرنٹ بہ رہا ہوں تو آپ کے ٹرمینلز پر یعنی بیٹری کے ٹرمینلز پر اور جو پوٹینشل آئے گا ہی تھی یعنی کہ جب تک آپ بیٹری کو یوز نہیں نہ کرتے تو دس وولٹ کی بیٹری دس وولٹ ہی دیتی ہے لیکن جیسے ہی آپ بیٹری کو یوز کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں دس وولٹ کی بیٹری آپ کو کم وولٹ دینا شروع کر دیتی ہے اس کا مطلب دس وولٹ کی بیٹری پورے کی پورے دس وولٹ آپ کے وولٹ میٹر کو دکھائی گی کہ میرے پاس ہیں اگر آپ اس سے صرف وولٹ میٹر کنیکٹ کریں کوئی اور چیز کنیٹ نہ کریں کچھ بچے کہتے ہیں کہ سر آپ اس کو اوپن سرکٹ بول رہے ہیں حالانکہ یہ کلوز سرکٹ نہیں بن رہا سٹوڈنٹس یاد رکھے گا وولٹ میٹر کی ریزسٹنس انفائنائٹ ہوتی ہے وولٹ میٹر لگنے کے باوجود کوئی کرنٹ پاس نہیں کرتا کیونکہ وولٹ میٹر کی ریزسٹنس بہت زیادہ ہے اور اوپن سرکٹ کی دیفنیشن یہی ہے کہ بھلے وہ فیزیکلی کلوز نظر آ رہا ہو لیکن اگر کسی چیز میں سے کرنٹ نہیں نہ پاس کر رہا تو ہم کہتے ہیں وہ اوپن سرکٹ ہے تو یاد رکھے گا یہ اصل میں اوپن سرکٹ ہے اس وولٹ میٹر کا لگا ہونا یا نہ لگا ہونا ایک برابر ہے کیونکہ اس کی ریزسٹنس اتنی زیادہ ہے تو سٹوڈنٹس یاد رکھے گا اوپن سرکٹ کیا ہوتا ہے جب کرنٹی نہ فلو کریں تو کرنٹ جب فلو نہیں کرے گا تو آئی کتنا ہو جائے گا زیرو اور جب آئی زیرو ہو جائے گا برابر ہے سٹوڈنٹس وی ٹی یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں اس وقت آپ کے وولٹ میٹر پر جو ریڈنگ آئے گی وہ اتنی ہی آئے گی جتنی EMF لیکن جب current بہ رہا ہوگا تو آپ کے volt meter میں جو ریڈنگ آئے گی وہ EMF جتنی نہیں آئے گی جب current بہ رہا ہوگا تو 10 volt کی battery 10 volt نہیں دے گی لیکن جب current نہیں بہ رہا کوئی appliance نہیں چل رہی تو جب آپ 10 volt کی battery کے ساتھ volt meter لگائیں گے تو وہ آپ کو 10 volt ہی بتائے گی اس کا مطلب یاد رکھے گا جب circuit open ہو کوئی current نہ بہ رہا ہو تو یاد رکھے گا ہمارے پاس volt meter کیا کرے گا volt meter پر جو بھی reading آئے گی وہ EMF ہی ہوگی battery کی میں کہہ سکتا ہوں volt meter will read the potential as EMF تو وہ EMF ہی میر کرے گا now students یہ آپ کے پاس جو concept ہے اس کو بڑے اچھی طرح سے دیکھ لیجئے بہت important concept ہے آج EMF اور potential difference میں جو فرق ہے وہ آپ کو پتا چلا ہوگا students یہاں سے آپ لوگ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے پاس ایک بینک میں سو روپے پڑھا ہے اور بینک آپ کے پیسے رکھنے کے charges لیتا ہے اچھا جب تک آپ بینک سے پیسے نہیں نکلواتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں بینک کے پاس سو روپے پڑھا ہے لیکن جیسے ہی آپ بینک سے یہ سو روپے نکلواتے ہیں تو پانچ پرسنٹ وہ اپنا fees کاٹتے ہیں اور جب آپ کو پیسے نکلواتے ہیں تو سو نہیں ملتا نائنٹی فائی ملتے ہیں یعنی جب تک آپ بینک میں اپنا جو پیسہ پڑھا ہے اس کو استعمال نہیں کرتے تو وہ سو ہے لیکن جیسے آپ اس کو نکلواتے ہیں تو وہ اب سو نہیں ہے اب نائنٹی فائی ملتے ہیں بیٹری کا بھی بلکل یہ حساب ہے یعنی پورے لیکچر کا conclusion کیا ہے دس وولٹ کی بیٹری چیک کیا آپ نے وولٹ میٹر سے دس وولٹ ہیں لیکن جب آپ نے بلب لگایا اور اسے کرنٹ لیا اور بلب کو دیکھا تو کتنے وولٹس مل رہے ہیں دس وولٹ سے کم وولٹس مل رہے ہیں تو یہ بلکل وہی بینک والا حساب ہے جب تک آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو سو روپے لیکن جیسے استعمال کرنا شروع کر دیا تو سو روپے نہیں بلکہ نائنٹی فائی روپیز ملیں گے یہاں پر بھی ایسا ہے دس وولٹ کی بیٹری جب تک استعمال نہیں کرتے دس وولٹ دے سکتی ہے لیکن جب میں استعمال کریں گے تو دس وولٹ کبھی بھی نہیں دے گی بلکہ وہ دس سے کم دے گے اور جتنا آپ زیادہ کرنٹ اس سے لیں گے اتنا زیادہ وہ کم وولٹیج آپ کو دے گی بلکل بینک میں بھی ایسا ہوگا جتنا زیادہ پیسہ آپ لیں گے اتنا زیادہ فیز ڈیڈیکٹ کریں گے وہ تو آپ کے پاس اماؤنٹ کم ہوگی تو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر آئی ہوپ کہ آپ کو پوٹینشل ڈیفرنس اور ای 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 ف میں فرق سمجھ میں آیا ہوگا آپ سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ